ہوتا یہ ہے کہ جب 302 کی دفعات لگتی ہے تو اس میں ثابت کرنا ہوتا ہے یا کوئی وجہ قتل کی وجہ اناد جو ہے وہ بتانی ہوتی ہے قانون کے مطابق آموش سے بہتر جانتے ہیں تو جو ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی یا تلخی ہوئی یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اس کو کوٹ میں کیسے پروف کیا جائے گا اگر سی سی ٹی بھی اس میں دیکھیں قتل کی لیے صاحب کا دشمنی ہی ضروری نہیں ہے بلکہ انسٹینٹ پرووکیشن بھی ایک کونسپ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ فرض کریں دو افراد کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور ایک شخص خوص آیا اور اس نے پسٹل نکالا اور فائر مارا اور مرڈر کر دیا تو ایسی انسٹینٹ پرووکیشن یا فورن انسٹیگیرٹ ہو کے بندہ ایک ایک ایکٹ کرتا ہے تو وہ انٹینشنل دونوں ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں ایک ایکٹس ویا اور ایک 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 ایکٹس ویا یہ ہے کہ آپ نے ایک 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 ایکٹ کیا جس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی تھی جس پہ تیز رفتاری سے گھاڑی چلانا بھی ایک ایکٹ ہے اور اس کو ہٹ کرنا بھی ایک ایک ایکٹ ہے اور منز ریا یہ ہے کہ اگر آپ کے منٹل انٹینشن یہ تھی کہ میں آپ کو غصہ آیا اس کفل کی وجہ سے یا ساس جملوں کی وجہ سے تو اس غصے کو آپ نے کنورٹ کیا انٹو یور ایکٹس ریا جو کہ ایکشن ہے فالوڈ بائی یور انٹینشن تو یہ کیونکہ دونوں ایلیمنٹ کسی کرائن کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں دونوں موجود تھے تو اس لئے اس کو لگایا گیا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو بڑی ڈیٹیل سے ویلیو ایٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ملدم کے ساتھ جاتی ہوگی اور کسی کے آرڈر پر ہم نے یہ سیکشن آف لال لگا دی ہیں بلکہ سوسائیٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ جنرل انسیکیورٹیز کی وجہ سے بہت زیادہ ہے اور وہ بچے جو جن کے پیرنٹس ان کو اپنی گاڑیاں دے کے بجھوارے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خود خدا نہ خواستہ اس میں حادثے میں شکار ہوں گے یا کسی کو شکار کریں گے چاہے وہ موٹسیکل ہو چاہے وہ گاڑی ہو کوئی بھی ہو وہ ہم علاو نہیں کر سکتے اور اس طرح سے ہماری فیملی ہے آپ کی فیملی ہے کسی کی بھی فیملی جو سیڈیزن ہیں ان کی فیملیز وہاں پہ کمیوٹ کرتی ہیں روڈز پہ کمیوٹ کرتی ہیں تو ان کی اپنی لائف کو اس سے ڈینجرس ڈینجر ہے اور خطرہ ہے جس کو محفوظ کرنا پولیس کی رسپانسیبیلیٹی ہے